موسیقی سنمان یو گرو رکھ ساتھ سنگجیو فتح قبول کرنی واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح مممہ منسیوں کاج ہے من سادے سدھ ہوئے آتم سدھی پرماتم سدھی من نو سادھن نال پرابت ہون دیئے دھرم من دی لوڑ ہے تندی لوڑ نہیں ہے کرتن کتھا من دی لوڑ ہے تندی لوڑ نہیں دھرم من دی لوڑ ہے تن نو بھوجن چاہی دے من نو بھجن چاہی دے تن نو پدارت چاہی دینے من نو پرماتمہ چاہی دے تندی دھرپتی ہو جائے گی پراب پدارتھان دے نال من دی نہیں ہو سکتی منوں کتھویں بھولے کچھ پہ جاندے کہ میں پدارتھان نال من نو بھی رجا لینے نہیں رجدہ من سدہ ہی بکھا ریندے کیوں من دی لوڑ پرماتمہ ہے پدارتھ نہیں اول تھی کوئی تھوڑے جیاں منوکھ نے جو من نو سمجھن دی تے من نو دیکھن دی کوشش کر دے جیسے کہ سدگر آپ کہن دے نے اے ہو من آر سی کوئی گرمکھ دیکھے من درپن ہے من شیشہ ہے کدی کدائیں جو گرونو مکھ رکھ دے تے اپنے جیون دا نشانہ گرونو سمجھ دے اسے نو گرمکھ کہن دے نے کوئی ورلا گرمکھ اپنا منو بیکھ دے نیتی تنھ ویکھ دے نے پدارتھ ویکھ دے نے سنسار ویکھ دے اپنا من کون ویکھ دے دھرم دی شادنہ دھیاننو انتر مکھی کرنا دھیاننو اندر لے جانا سنسار دی شادنے دھیاننو بار لے جانا دھیان بار نہیں جارے دکان نہیں چل سکتی دھیان بار نہیں جارے بھوجن نہیں بڑ سکتا دھیان باہر نہیں جا رہا باہر دے کم نہیں ہو سکتے جس کم دے اس دھیان نہیں ہو کم سرے بھی نہیں چڑے گا پر دھرم کوئی باہر دی چیز نہیں ہے پر ماتمہ دا نام کدھرے بزار دے چھو پہاڑاں دے چھو سورج چند تاریاں دے چھو یا ساگر دے چھو نہیں لبے گا نوند امرد پرب کا نام دے ہی میں اس کا بسنا تن میں منوہ من میں ساچا سو ساچا مل ساچے راچا تن دے چھ من ہے تی من دے چھو پربودا نام ہے سی واسے من نوک ہے من تو جوت سروپ ہے اپنا مول پچھان پر میرز کران گربانی نے من دے بہت سارے روپ بیان کی تینا ہے اور من انے کا روپ دھارن کر سکتے ہیں بھگت کبیر من نوکیندنے کبیر کو کر بھاؤکڑا کرنگ پیچھے اٹھ دا ہے یہ تھی بھاؤکڑا کتا ہے چوپی نہیں کر دا کبیر اینج کہن دے نا ہے بھگت لوگ فکیر لوگ کسے تو بھی دکھی نہیں ہوئے اپنے من تو ہی دکھی ہوئے نہیں یہ بھی میں اعز کر دوں اور میرے خیال کوئی بھی کسے نا دکھی کر بھی نہیں سکتا ہر منوک اپنے من تو ہی دکھی ہوں دے بڑا یتن تے بڑی کوشش سی دکھ دے یہ گروہ ارجن دیو جی نو پر اتت تھی تبھی تے بھی مسکران دے رہے بیشتر منوک نے پھولان دی سیجتے بھی رون دے رہن دے نے پٹ دے رہن دے نو کوئی تے اے کہہ رہے ہیں آگیا میں بھوک سوئی کر سوکھا سوگ ہرک نہیں جانے جو جو حکم بھائیو صاحب کا سو ماتے لے مانے اے بھوک بھی ساڑے لے سوکھ ہے اسی انند دے چھاں اُدھے حکم منن دے چھ اُدھے رضاہ دے چھ رازی رین دے چھ جو انند ہے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کے دن ہور کدرے بھی نہیں ساہب کے دن آگیا میں بھوک سوئی کر سوکھا بھوک نے بھی سکھ بنایا ہے اُدھے رضاہ منن نہیں ہے پر چھتیس پرکار دے بھوژن چھک کے بھی کئی رون دے رہن دے نو پٹ دے رہن دے نو کچھ بھی نہیں ہے دے چھو باجرہ مکہی دے چھو مکہی پر من ایسا بیجے دچ بہت کچھ پیدا ہو سکتا ہے جس طرح دی اسنو دھرتی ملے کمزوری نا بھی ہوئے کمزوری نو کبول کر دے نا اور منوکھ اوگنا نال پریا بھی ہوئے تاں بھی کبول نہیں کر دا مندہ نہیں ہے کبول نہیں کر دا اگر کوئی بیماری نو کبولی نہیں کر رہے ہیں تو پھر تے علاج ہونا بھی مشکل ہے منوکھ اپنے اوگن کبول نہیں کر دا اوگن مانسک روگ ہے اوگن مندہ روگ ہے گرنانک دیو جی مہراج تکینے نانک اوگن جے تڑے تیتڑے گلی زنجیر گل دیچ پھائیانے کی اوگن جتنے اوگنے اتنے ہوں زنجیران دیچ جکڑے ہویا ہے پکڑے ہویا ہے اتنے ہوں گرفتار ہے منوکھ گرف دیچے پکڑ دیچے نانک اوگن جے تڑے تیتڑے گلی زنجیر ہر اوگن دکھ نو جنم دیندہ ہے ہر اوگن بپتہ نو جنم دیندہ ہے اوگن اندکار ہے گن پرکاش ہے گن کومل نے گن چاندنا نے کبیر کہند نے اے من بھاؤکڑا کھتا ہے کرنگ پیچھے اٹھ دا ہے کرنگ اسنو کہندے نے ہڈیاں دا ڈانچہ رہ گئے ماس اوپر نئی ہے انو کرنگ کہندے نے اے کرنگ دی طرف دوڑ دا ہے ہڈینو مو چھپان دا ہے اور اپنائی مو زخمی ہو کے جد خون زبان تے پین دا ہے انو ہڈی دا رس سمجھ کے رس لین دا ہے جد کے اس دا اپنائی خون ہے کرنگ پیچھے اٹھ جا ہے کرمی ستگرو پایا جنہوں لیا چھڑا ہے دھن گرنانک دیو جی مہاراج پہلے پاکشاہ من نو انج کہندے نے من کمین کم ترین تون دریاو خدایا ملا پہلے گرنانک لے بولنے ارث کرن لگیں بھی من اخدی زمان کم دیر من کمین کم ترین تون دریاو خدایا اے خدا تون تے ساگر دی طرح رحمتان کرن والا ہے تون تے سمندر دی طرح بکششان کرن والا ہے تون تے گنان دا ساگر ہے پر من میں من کمین کم ترین تون دریاو خدایا ٹیکہ کارت لکھ دین دینے ارث پر چنگے چنگے ارث کاران دی ارث کرن لگیں زبان لڑ کھڑا دی صدگر کی کہہ رہے ہیں ویراغ تے تیاغ دی مورتی دھنگرو تے ایک بہدر صاحب جی ماراج فرمان کر دینے من رے کون کمت تین لینی ایک کڑی بیڑی مت توں لے لئیے اور تھوڑا جو میں ارث کرنیا جو میں سریر دی چھ سواس چل دینے من دی چھ ویچار چل دینے ان بھی چل دینے ان کے تھوڑے من دی چھ میرے من دی چھ سریر دے اندر نسان دی چھ خون گردش کردہ ہے منوک دے اندر ہر وقت یادان چل دین سوچنی چل دین یہ من دی زندگی ہے ویچار چل دینے یادان چل دینے سوچنی چل دینے جس طرح سریر دی چھ سواس چل دینے نسان دی چھ خون چل دے خون دی گردش سواسان دی گردش سریر دی زندگی ہے ویچاران دی گردش سوچنی دی گردش یادان دی گردش من دی زندگی ہے یہ ہی من ہے میرا من کی ہے جو میریاں یادانے میں جو یاد کر رہے ہیں میرا من کی ہے جو میری سوچنی ہے جو میری بدھ ہے میرا من کی ہے جو میرے ویچارن ہون آپ دی گیاتلی ارز کران دارشنک جڑے ناستک طبقہ ہے اوہ آج تک دھارمک لوگانال سیمت نہیں ہوئے دھارمک پرش کہنے نے من جو تصروپ ہے من دچ نام ہے من دچ بڑا پربل انند ہے من دے اندر رام ہے لیکن پشم دچ جرمنی دچ ہو گزریا ایک مہان منو چند تک فرائیڈ وہ کہنے دے سارے بھارت دے سند غلط کہنے دے نہیں من دچ رام ہے کہنے دے کوئی نہیں من دچ کام ہے من دچ سبرسن توک ہے جو تصروپ ہے کہنے دے کتائی نہیں من دچ ہنکار ہے اگو تو بینہ اور کچھ بھی نہیں ہے من دچ من دچ سبرسن توک ہے گیان ہے انند ہے کہنے دے نہیں لوگ تو بینہ اور کچھ بھی نہیں ہے قریبن قریبن بھارت دے دارش جیرے دارمک لوگ نے وہ بھی ایسا کہنے مول آگن اہنکار لوب تے کام ہیں یہ جد سیما تو ود جان دینے منکھ نو برشت کر دینے میں کرود تے مودہ ذکر نہیں کر رہے ہیں نہ فرائیڈ نے کیتا ہے نہ بھارت دے سند کر دینے کرود تے مودہ اپنا کوئی روپ نہیں ہے اپنا جس دا روپ ہے وہ ہے ہنکار لوب کام کوئی ہنکار دی پورتی کرے پٹھے پاوے آنکھے پہ تیرے جیسا کوئی گیانی نہیں تیرے جیسا کوئی دانی نہیں تُو مہان ہے تُو تے بڑا گرمک ہے تُو تے بڑی سیوہ کر دیں اس طرح کوئی ہنکار نو پٹھے پاوے وہ پیارا لگ دے استے مو آن دے اپنا لگ دے تیرے جیسا کوئی مود نہیں ہے تیرے جیسا کوئی بے ایمان نہیں ہے تو پھر کرود آن دے جیڑا ہنکار نو پٹھے پا دے وے استے مو آن دے جیڑا روک کھڑی کر دے وے استے کرود آن دے کرود ہر وقت نہیں ہون دے استے آوے گا جیڑا ہنکار پورتی دے چھ روک کھڑی کرے گا مو بھی ہر وقت نہیں ہون دے استے مو آوے گا جیڑا ہنکار پورتی دے چھ مدد کرے گا جیڑا لوب نو پٹھے پاوے تیرے لوب دی پورتی لئے سادھن بنے پیارا لگے گا چنگا لگے گا اپنا لگے گا استے مو آوے گا تیرے جیڑا روک کھڑی کر دے وے استے کرود آوے گا بغور مطالع کرنا جیڑا واشنا دی پورتی کر دے وے کامنا دی پورتی کر دے وے پیارا لگے گا چنگا لگے گا جیڑا کام بھورتی دے چھ ویغن کھڑی کرے استے کرود آ جائے گا کرود تے مو چھایا دی ترہ ریندے نے انہا دا اپنا کوئی وجود نہیں ہے نہ دھارمک ویدوان من دے نے تے نہ ہی منو چنتک من دے نے میں ایک دفعہ پھر ارز کرنا اہنکار لوب تے کام من دیچ اس طرح چل دے نے جی میں سریر دیچ سواس جی میں سریر دیچ خون پہ چل دے ترہ پڑھنا اپنے بیچارانچ بیچارانچ کی چل رہے ہوئے گا ہنکار چل رہے ہوئے گا لوب چل رہے ہوئے گا یا کام چل رہے ہوئے گا سچائی یہ ہی ہے حقیقت اے گا اصلیت اے گا ساری دنیا دے لوگ من دیچ کی چل دے ہیں جیسے اتنا جان دے ہیں جیم دے جاگ دے تن دے سواس چل دے نے خون چل دے ہیں تو جیم دے جاگ دے منوک دے من دیچ ہنکار چل دے ہیں لوب چل دے ہیں کام چل دے ہیں یہ ہی کچھ چل دے ہیں جیڑا ہنکار دی پورتی کر دے ہوئے اس تے پیار آ جان دے ہیں چنگا لگ دے ہیں اس تے مو آ جان دے ہیں اپنا لگ دے ہیں تھی جیڑا ہنکار پورتی دیچ رکاوٹ کھڑی کر دے ہوئے اس تے کرو داؤں دے ہیں کرو داؤں دے ہیں بیگانہ لگ دائے دشمن لگ دائے یہ اپنے پرائے سب ہنکار کر کے ہوں دے یہ بھی میرز کر دیں ہنکار دی پورتی کر دیتی ہے اپنا لگ رہے ہیں مو آ رہے ہیں رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے کرو دا گئے ہیں لوب دی پورتی کر دیتی ہے پٹھے پا دیتے ہیں چنگا لگ دائے پیارا لگ دائے اسے مو آ آ رہے ہیں اپنا ہے پر جس نے لوب پورتی دیج رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے دیوار کھڑی کر دیتی اسے تی کرو دائے گا کام پورتی دیج جس نے سہہتہ کیتی اسے مو آ آ وے گا جس نے رکاوٹ کھڑی کیتی ہے کرو دہ ہوئے گا کرو دا مطلب کی ہے میری ہنکار پورتی دیج کس نے وگن کھڑا دیتا اور تھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے میری لوب پورتی دیج کسی نے رکاوٹ کھڑی کی تھی اور تو کوئی مطلب بھی نہیں مو کس تے آ رہے ہیں جس نے مدد کی تھی فرائیڈ نے کدھر جرمن بھاشا دیچ لکھیا ہوئے گا ہے مندی پرتی اج کل بھارت دیچ کس دا ہندی رپانترن ہویا ہے اس دا نائے فرائیڈ منو وشلیشن ہے تھی چھوٹی جائیں ایک کتاب لیکن اس وقت بھارت دیچ بکن والیاں کتاباں سب تو مہنگی ہے مختصر میں ارشکنا وہ بڑی چوٹ کر دا ہے کہندہ بھارت دے سارے اوطار تے سنت غلط کہندے نے کہ مندی چرام ہے کہندہ کتائی نہیں کام ہے مندی چھ نرنکار ہے کہندہ کتائی نہیں ہنکار ہے اس تو لبہ اور کچھ بھی نہیں ہے مندی چھ دیوی گونن ہے کہندہ کتائی نہیں مندی چھ لوگ ہے لوگ اہنکار تے کام جد سیما تو اگے چلا جاندہ ہے تے منوک دا سنتلن ڈاما ڈولو جاندہ ہے بیلنس بگڑ جاندہ ہے سیما تو ودی آویا اہنکار انو زالم بنا دے گا ہنسک بنا دے گا سیما تو ودی آویا لوگ اسنو بے ایمان ڈھاگتے چور بنا دے گا سیما تو ودی آویا کام اسنو دوراچاری بلاتکاری اس طرح دا بنا دے گا منوک دے جیون دا بیلنس تاں بگڑ دا ہے سنتلن تاں ڈاما ڈول ہوندہ ہے ہنکار سیما تو ودی چلا گیا تو فرائیڈ کہیں دے جیڑے پاگل نہیں دکھائی دیں دے انہاں دا ہنکار لوگ کام اجے سیما چھے کیونکہ پاگلان دا علاج کردہ سی تے پاگل کیوں ہو گیا نے سیما تو اگے چلے گا انہیں گل ہے میں نو یہ کتاب پڑھن نو میلی بریلی دیچ حیران ہو یا میں اس طرح دے پرش پرماتما نو تے مندے نی پرماتما تک پہنچے بھی نہیں لیکن نو ان دی لیکھنی نو غلط ٹھہرانا بھی کٹھن ہے آخر مندج تے ہی کچھ ہے گروانی کہیں دی یہ من من جوت سروپ ہے فرائیڈ کہیں دے من کرودہ مجسم ہے تن میں منوا من میں ساچا من دیچ سچ ہے رام ہے وہ کہیں دے نہیں کام ہے من دیچ نیرنکار ہے کہیں دے کتھائی نہیں ہنکار ہے اگر ہن اوپر اوپر دیکھو تے واقعی اے ہی کچھ ہے اے ہی کچھ ہے اس سیماں دیچنے سواسطے منوک سنجمی شریف بھلے مانس دکھائی دے رہے ہیں اس سیماں تو اگے ود جان منوک ظالم ہو جاند ہے ٹھک چور بے ایمان ہو جاند ہے اور دوراچاری ہو جاند ہے ہن میں ارز کرا جو من دے تلتے کرم چل دےنا انو مانسک کرم کہن دے نہیں تی جو تن دے تلتے پرگٹ ہون دے انو شریرک کرم کہن دے شریرک کرم مانسک کرم ہن من دے تلتے اگر کوئی برا چل دے انو پاپ کہن دے نہیں تن کچھ برا کر دے انو اپراد کہن دے نہیں پاپ تے اپراد دے چھ اے فرق ہے گناہ تے جرم دے چھ اے فرق ہے گناہ من کر دے جرم تن کر دے پاپ من کر دے اپراد تن کر دے بڑے تے انل سننا تشارے شینے من نے جو برا سوچے بس گناہتے ہو گیا من تے میلہ ہو گیا من تے میلہ ہو گیا تے برا کیوں سوچے گا فرائیڈ جو کچھ کہندہ ہے گربانی بھی ہوئی کہندہی ہنکار کر کے برا سوچے گا لوب کر کے برا سوچے گا کام کر کے برا سوچے گا سیما تو ودیہ ہویا کام سیما تو ودیہ ہویا لوب سیما تو ودیہ ہویا ہنکار انہوں برا سوچن تے مجبور کرے گا تو گناہ تے ہو گیا برا سوچ دیا ہے من مہلا ہو گیا آم لوگ کی تن دی کرتنوں پاپ کہندے ہیں نہیں من دا برا سوچنا پاپ ہے تن دا برا کرنا اپراہ دا ہے اپراہ د کانون دی پکڑ دے چھوی آوند ہے سماج دی پکڑ دے چھوی آوند ہے اس سواستی جڑے جڑے منو کانون دا بھے مندے نے سماج دا بھے مندے نے وہ اپراہ د نہیں کر سکتے لکنیس دا یہ مطلب نہیں کہ اپراہ دا بیج انہا دندر نہیں ہے اپراہ دا بیج اند ہے پاپ من نال برا سوچنا پاپ ہے تن نال برا کرنا اپراہ دا ہے اس نوں اردو فارسیج کہیں دے من نال برا کرنا گناہ ہے تن نال برا کرنا جرم ہے گناہ تے جرم دے چھوی اے فرق ہے پاپ تے اپراہ دے چھوی اے فرق ہے آپ سن کے حیران ہوگے جو پڑن نوں میں نوں آنکڑے ملے بدواناں دے وہ یہ کہندے نے اگر اپرادیاں نوں دیکھئے تو ہزار دے پچھے کوئی ایک بندہ ہے انہوں نے پتہ گنتی کس طرح کی تھی دنیاں بھر دی جیلان دیچ کتنے کہہ دینے ساری دنیاں تھی اور میں آکھڑے پڑھ کے بھی حیران ہویا بڑی میند کیتی ہوئے گی آسٹریلیا دی جیلانج کتنے کہہ دینے نیزویرین دیچ کتنے نے ہانگ کانگ دے اندر کتنے نے ملیشیج کتنے نے تھائیلیند دیچ کتنے پہارت دیچ کتنے نے ایک سال دیچ ساری کھوج کی تھی یہ آنکھڑیں انہوں نے کٹھے کی تھی تو وہ یہ کہندے نے ہزار پچھے کوئی ایک منک اپرادی ہے مجرم ہے فارسی اردوچ کہہ دو مجرم ہے اپرادی ہے اپرادی زیادہ نہیں ہے قیدیاں دیں آنکھڑے دستے پہنے مجرم زیادہ نہیں ہے پھر دو جا جیڑا آنکھڑا ہے انہوں میں دبی زبان نل بیان کران وہ یہ جی کہندے نے ہزار دیچ ہزار دیچ کوئی ایک منکھ ہے جیڑا پاپی نہ ہوئے نو سو نیڑنیوے پاپی نہ یہ جی کہندے ہیں نو سو نیڑنیوے پاپی نہ کیونکہ برا سوچن دی کھل ہے میں اتھے سٹیج دے بیٹھا برا سوچن دھو نوں کی پتہ ہے تھی کانون نوں کی پتہ ہے سماج نوں کی پتہ ہے پاپ کرن دی کھل ہے بلکل کھل ہے من نے برا کیتا پاپ تن نے برا کیتا اپراد تھی اب دی گیا تلی عرص کران پاپ ہی اپراد بن دے تن جد برا کردہ ہے اس تو پہلے من برا سوچ دے تاں کردہ ہے جو برا سوچ دے پہ ہے وہ دیکھول اپراد دا بیج ہے اجے اے بیج انکرت نہیں ہویا تھی جو بار بار برا سوچ دا پہ ایک دن برا کردے گا کردے گا ہو جائے گا اس دیکھول ایسا منو چند تک کہن دے نا پاپ من دی میلے تھی ہون گربانی دا واق من میلے سب کچھ میلہ تن دھوتے من حچھا نہ ہوئے بڑے تیان نل سننا من میلے سب کچھ میلہ اگر من میلے اس بندے دا دانوی میلے اس بندے دا گیانوی میلے اس بندے دا کتھا کرتن بھی میلے اس بندے دی سیوا کیتی ہوئی بھی میلی ہے اس بندے دی پاٹھ پوجا بھی میلی ہے کیونکہ من ملے میں سنکوچ نال کہندہ پہ میں نے یہ نہیں پتا تھوڑا حازمہ کن ہے گل کن نہیں پچاؤگے من ملے سب کچھ ملہ تاند ہوتے من حچا نہ ہوئے اگر من ملے تو یہ منوک جو کچھ بھی کردہ پہ سب ملے پاٹ کر رہے ہیں ملے پوجا کر رہے ہیں ملے دان کر رہے ہیں پون کر رہے ہیں کتھا کر رہے ہیں کرتن کر رہے ہیں یہ ملے چلوے دیو تے میں گروہ بانی دے کچھ باگ تھوڑے سامنے رکھا جو میں مطحہ ٹیکنہ بڑا شب کرم ہے چنگہ کرم ہے بڑا نرمل کرم ہے گروہ نو مطحہ ٹیکنہ تے مطحہ ٹیکنہ دا مطلب اے ہوں دا ہے گروہ میں سرینڈر کردہ سمرپن کردہ تیری ہر گل میں نو کبول پروان مطحہ ٹیکنہ دا اے مطلب ہے تے جی مطحہ ٹیکنہ کے گروہ دی کوئی گل کبول نہیں من دچ ہنکار ہے تے سر جھکار ہے گروہ نا نے کہیں دینے سیس نیوائیے کیا تھی یہ جہاں ردے کو سود دے جائے اس مطحہ ٹیکنہ کیوں ٹیک دا رہے تو سر گسندہ رہے کیوں نے کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہوئے گا سیس نیوائیے کیا تھی یہ جہاں ردے کو سود دے جائے اور یہ گل بہت پرانی ہے وہ دو میری سمجھچ اتنی گل آوی نہیں سکتی سی تھی پینتی سال پرانی گل ہے میں کہہ سویرے سنگتان دے درشن کر دیا شامنو دو ٹیم گذہ کر دیا گربانی دے سٹڈی کر دیا بابا سانو نہیں بکشے گا تے کس نو بکشے گا میرا ایک سوار ہے دو چار سفے پانچ دس سفے سدگران دی بانی روز پڑ لینی اتنے انگان دے درشن کر لینی ایک دن کچھ شبد ایسے آ گئے وہ پنچ ست سال دا جڑا بڑے آیا مان سینہ چکنا چور ہو گیا عورن کو اپدیش تے مکھ میں پر ہے ریت راس بیرانی راکھتے کھایا گھر کا کھیت دو جے نو اپدیش کر رہے ہیں کثا سنا رہے ہیں پرماتما دی گل سنا رہے ہیں تیرا اپنا من نہیں من دا تو گربانی کے اندے اپنی موچ و مٹی کڑ کے تو لوکاں دیکھانے چھپا رہے ہیں کچھ بھی نہیں جیڑی گل آخ کے تینوں سواد نہیں آیا وہ سن کے بھی کسی نو رس نہیں آیا لوکاں دیکھانے صرف کنہ تک پہنچے گی دل تک نہیں کیونکہ تیری زبان تو دماغ چو نکلی ہے دل چو نہیں اکبال کہنے نے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جو دل دی گہرائی چو نکل دی ہے دل تک پہنچ دی ہے جو صرف زبان تے دماغ چو نکلی ہی کنہ تک ہی پہنچ دی ہے گیری نہیں جاندی ہے نہیں جاندی ہے ابرن کو اپدیشتے مکھ میں پر ہے ریت راس بیرانی راکھتے کھایا گھر کا کھیت ہردے کپٹ مکھ گیا نی جوٹے کہاں بے لووس پانی یہ تی پانی ریڈک دب ہیں ہردے چھ کپٹ تی گیاں دیاں گلنا من دیچ لوگ تیس سنتوک دی گل من دیچ جھوٹ تیس سچ دیویا کیا من دیچ واشنا تی پرارتھنا دی گل میں ایک نکتہ پھر دور آ دیں دھارمک ویدوان تی ناستک ایسا من دیں ہزار منکھاں پچھے لیاز اوکین لیازی کر رہے ہیں نو سو نیڑنوے منکھ پاپی نے صرف ایک ٹھیک ہے ایک ہزار دیچ گنتی کری پاپ جو من برا سوچ دے اپراد جو تن برا کر دیں دے اپراد کانون دی پکڑ دے چھ آوندہ ہے سماج دی پکڑ دے چھ آوندہ ہے پاپ پکڑ دے چھ نہیں آوندہ جیلان دے اندر اپرادیں ملنگے پاپی نہیں ملنگے پاپی نو پولیس کس طرح پکڑے گی پولیس نو کی پتا میں کی سوچ دا پی تسی کی سوچ دے پی سماج نو کی پتا ہے بیرا نو بھی نہیں پتا بیرا کی سوچ رے پیو نو بھی نہیں پتا پتر دی سوچ نی کی ہے پتی نو بھی کوئی پتا نہیں پتنی دے ویچارانچ کی ہے اور کوئی پتنی نو نہیں پتا پتی دیا یادانچ کی ہے کچھ بھی نہیں پتا چتر گپت پاپ کرن دی کھل ہے کیونکہ کانون تے سماج دی پکڑ دی چھ نہیں آوندہ پاپ انو صرف دیکھ سکتا ہے پاپی خود یا پرماتمہ دیکھ دا ہے اور کوئی نہیں دیکھ دا برا سوچ رہے ہیں تو اسی خود دیکھ سکتے ہیں یا پرماتمہ تے دیکھ دائی ہے وہ تے دیکھ دائی ہے باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے تو پاپ دی تے کھل ہے بلکل کھل ہے ہردے کپٹ مک گیا نہیں ہردے دی چھ کپٹ رکھ کے ہردے دی چھ درہ چار رکھ کے صدا چار دی گلنا کیتیاں جا سکتی ہیں ہردے دی چھ دشمنی دے جذبے رکھ کے مطردہ دی گل کیتی جا سکتی ہیں ہردے دی چھ درمت رکھ کے تے گرمت دیاں گلنا کیتیاں جا سکتی ہیں بہت آدھ دی چھ تے اے ہی کچھ ہوں گا اے بھی میرس کر دیں اے ہی کارنے کے منک بزار دی چھ بھی لڑ دیں گھر بار دی چھ بھی لڑ دیں بدقسمتی گردواریاں چھ بھی لڑ دیں تے گردوارے بھی گردواریاں نہ لٹکران دیں جویں گھر گھران نہ لٹکران دیں کھیٹ تے کچھ بھی نہ بنیں بھی دیشان دی چھ بھرمن کر دیں ہویاں میں دیکھ کے حیران ہویاں خاص کر کے یورپ دیش امریکہ کنیڈا تے گردواریاں دی مقدمے عدالتان دے چھنے اتھے تے سارے جھگڑے آکے ختم کرنے سن پر منک دا ہنگار منک دا لو منک دی واشنا گردواریاں سناندھے جوگیاں کول بھی چلا جاندھے ساریاں نالسانجی والتا بنے سہب کے اندھنے سگلی جوت ہماری سمیہا نانا ورن انیکن کہنا انک سن بھرتر جوگی پار برم لیول ایکن اے بھرتری ساریاں نو نال لے کے چلنا تے ساریاں دا نال چلنا انانک دا دھرم ہے تو میرا دھرم پچھے ہے شگلی جوت ہماری سمیہا اے آسا راگ دے تن شبد نے جو بھرتری نو مخاطب کر کے گرنانک نے سنائے نے بھرتری دے پچھن تے تن شبد نے اور بھرتری بہت نکٹ ورتی ہو گیا سی بھرتری گرنانک دے آشیر وارد دا پاتر بن گیا سی سدگردی بکشش پرابط کر لی سی انہیں پرانا یم دی سادنا دے نال سواسانو روک کے اپنی عمر تے لمبی کر لی سی لیکن پرم اند نہیں ملے آسی ناؤنے دنام نہیں ملے آسی سواسانو روکن دا ڈھانگ اس نو آگیا سی اے وی میں ارز کر دیم اے راجے بکمنا جیت دا چھوٹا بیرا سی جتھے بکمنا جیت راجہ سی اے وی راجہ سی اجین دا راجہ بکمنا جیت سی دھار دا راجہ ہے اے بھرتری سی یہ یوگی بن گیا پرانا یم دی سادنا گو رکھ تو سکھی ہوئے تو روگ قبول کر لے ہے علاج ہو سکتا ہے تو کمی قبول کر لے ہی پورتی ہو سکتا ہے جڑا روگی قبول ہی نہ کرے میں نو کوئی روگ ہے اوڈا علاج کی کروگے کس طرح کروگے انہیں قبول کر لے گفتہ گو اتنوں شروع ہوئی مہاراج تھوڑا دھرم کیے گو رکھ نے تسانو جوگی بنایا تھوڑا پانتھ کیے تھوڑا دھرم کیے انہیں ایسا راگدہ شبد ہے اور ایسا راگدہ تن شبد نے بھرتری نمخاطب کر کے اچارن کی تے نے ساری ویاکھیاتنا میں دو دو پانگتیاں تھوڑے سامنے رکھا صدگر کہنے نے جلتے اپجے جلتے دور جل میں جوتریا بھرپور سن بھرتر نانک کہے بیچار نرمل نام میرا آدھار بھرتری نو سمبودن کر کے تیجد بھرتری اے پوچھد ہے مہاراج تھوڑا پانتھ تھوڑا دھرم سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیکن کہنا انیک سن بھرتر جوگی پار بھرم لیو ایکن سارے دھرمانو نال لے کے چلنا تے سارے یاں دے نال چلنا بس نانک دہ اے ہی پانتھ ہے اور کوئی پانتھ لے گرو گرن صاحب جو دیکھ سکتے ہیں فرید بھی نال چل رہے ہیں رامانند بھی پرمانند بھی جہ دیو بھی نال چل رہے ہیں کبیر بھی چل رہے ہیں جتھے بیٹھے ہیں گرو نانک اتھے ہی سارے بیٹھے ہیں اس طرح دے اگمی بھائی چارے نو گرو نانک نے جنم دیتا کاش کوئی گرو نانک دے سدانت نو سمجھے گردوارے تو گردوارہ دور نہیں ہوئے گا ہونتے سکھ تو بھی سکھ دور ہوندے جارے ہیں گردوارے ہیں دے نانتے بھی ہوندے نے کاروبار دے نانتے بھی ہوندے نے پروار سماجک تلتے بھی ہوندے نے سماجک جھگڑے دور ہو گئے نے کاروباری جھگڑے دور ہو گئے نے ایک جگہ سی گردوارہ گردوارے دے جھگڑے دور ہو گئے نے گل نو سمجھے ہیں نہیں سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیک ہون میں ارز کراں من مہلے سب کچھ مہلا عورن کو اپ دےستے مکمہ پر ہے ریت من دیچ میل رکھ کے کتھا کیتی جا سکتی ہے گروانی کہیں دی ہردے دیچ کپٹ رکھ کے ہردے دیچ کپٹ رکھ کے جے گیاندیاں گلناں کیتیاں جا سکتی ہردے دیچ کپٹ رکھ کے کیرتن بھی کیتا جا سکتا ہے کوئی گاوے راگی نادی بیدی بہو باند کر نہیں ہر ہر بیجے رام راجے جناں انتر کپٹ بکار ہے تینا روئے کیا کیجے اس رون پٹن نہ لکھی ہوندہ ہے بہتا رون پٹن ہوندہ ہے کیرتن کدھی کدھی ہوندہ ہے چلو میں ایک ذاتی گھٹنا بھی تھانو سرون کرا دیاں کوئی غالباً تیس سال پرانے گل ہوئے گی سسکریتی سلوک پٹن دے سوئیے انہ دے عرث بود انہ دی گرہیمر ویا کرن داس سندھ بابا بلوان سنگھ نرملیاں کول انہ کول پڑھ دا سی تی نال بارمن کر کے منو پڑھن دے سن دس دے سن اڑی سادہ شہر بھوبنیشور کٹک اتھوں دی گل ہے اتھوں جگن ناتھ پوری کوئی بائی میل دی دوری تھے تیس سندھ پیارا سنگھ جی نرملے انہ دے گروپ آئی سن کٹھے کدھرے پڑے سن سندھ سروبر سنگھ انہ کھول میں نو کہنے لے گے مسکین جی توں سندھ پیارا سنگھ انہ نو لے کے آ انہ دی فون آئی ہے توں لے کے آ میں کہا کتھا تو بات چلے جام آنگے کتھا کھن جائے گی کہنے لیکن نہیں تو ہونے ہی جا امرت بھی لے دی گل خیر میں پوری تیزی کیتی میں کہ کوئی گل نہیں بائی میل جانا ہے بائی میل آنا ہے انہ نے اٹھو جے کتھا کرنی ہے دیکھنے ہیں واپس آ جامانے ہیں پر میں آیا کوئی ساڑھے نو وجہ دے قریب کم کے اگے ہوتھے جو پہنچے بابا جی دا سمان بھی کھل رہیا پہ ایسی سمیٹریہ ہونا جو میں آیا تو سباوک میں پوچھ لیا سباوک میں کہا بابا جی کتھا کر آئے کہنے لیکن ہاں کھپ کے آگئے ہیں یہ لبس میں نو وجہ تک یاد نہیں کھپ کے آگئے ہیں میں کہا ہاتھ دو گئی کتھا نو کھپنا کہنے دے نہیں میرے مندج جیلی شردہ سینوں نو چوٹ بھی لگی میں کہا اسی سال دی عمر ہو گئی یہ انہونیاں گلن کرنے لگ پہنے کھپ کے آگئے ہیں تی میرا مو متھا ویک کہنے لگے مرسکین تُو سمجھیں گا نہیں کتھا ہو جائے تے بندگی ہے کرنی پہ جائے تے کھپنا ہے کیرتن ہو جائے تے بندگی ہے عبادت ہے کرنا پہ جائے تے کھپنا ہے پاٹ ہو جائے مہا رس ہے کرنا پہ جائے تے کھپنا ہے آج کتھا ہوئی نہیں میں کر کے آیا کھپ کے آیا او دو یہ میری سمجھے چگل نہیں آئی آج آئی ہے تا میں تھا انہوں سرون کرا رہے ہیں من دیج کچھ اور خیال ہونگے یا من دیج سند پیارہ سنگھ دا بار بار خیال آ رہے ہونہ تے کدھا کر رہے ہونے منوک تن دے تلتے جو کچھ کر رہے ہیں وہی اس دے من دیج چل رہے ہوئے کچھ ضروری نہیں ہے یہ کچھ ضروری نہیں ہے من میلے سب کچھ میلہ اگر من میلے تو پھر پاٹھ نرمل کس طرح ہو سکتا ہے من میلے تو کتھا کرتن نرمل کس طرح ہو سکتا ہے من میلے تو اس دا دان ہنکار پیدا کرے گا نمرتانی پیدا کرے گا من میلے تو سیوہ تو بھی ہنکار ہو جائے گا بڑے بڑے سیوہ دار میں لڑ دے دیکھیں کر دے سیوہ نے پھر جگڑا کے لی گلدہ سیوہ تو ہنکار کارن من میلے سب کچھ میلہ تندھو تھے مت حچہ نہ ہوئے تو من دی میلے مندے نے اہنکار لوب کام سیما دے چھے تو زندگی چلے گی اشور بھی چندہ سیما چھوے اگر اسیم ہو گئے ہیں اہنکار اے منک ظالم ہو جائے گا کسی ترس نہیں کھائے گا اسیم ہو گئے ہیں لوگ اے بے ایمان چور ہو جائے گا اے اپنے پیراہ ماں باپ کسی نو بھی توکھا دے سکتے ہیں گروہ نو بھی توکھا دے سکتے ہیں سیما تو ودے ہو یا کام انہوں دوراچاری بلاتکاری بنا دے گا من میلے سب کچھ میلہ اور میں پھر دو راما جو منل برا سوچے ہیں اے پاپ ہے جو تننل برا کیتا ہے اپراد ہے جو منل برا سوچے ہیں اے گناہ ہے جو تننل برا کیتا ہے اے جرم ہے جرم جو کردہ انہوں مجرم کہیں دے نے مجرم پکڑ دے چاہ جاندے نے پولیس دی کانون دی سماج دی سارے تے نہیں کیوں ایک آلم دا کہنے ہیں کانون کیے مکڑی دا جالا ہے اے دے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکڑے پس جاندے نے ہاتھی توڑ کے لنگ جاندے انجھ کہیں دے نے اے دا بہتا خلاصہ کرنے دی منو لوڑنے جو من نے برا کیتا ہے جرم ہے جو تن نے برا کیتا ہے جو من نے برا کیتا ہے گناہ ہے جو تن نے برا کیتا ہے جرم ہے یہ مجرم ہے جو من برا کردہ ہے پاپ ہے جو تن برا کردہ ہے اپراد ہے سنسار دچ اپرادی زیادہ نہیں کتائی زیادہ نہیں ساری جیلان دے قیدیاں دے آنکھڑے کٹھے کر کے یہ اندازہ لایا گیا ہے ہزار پچھے کوئی قدم نک اپرادی ہے زیادہ نہیں دور کیوں جاؤ دلی دی ساری عبادی لے لیے تیتہار جیل جیلی سینٹرل جیلے دلی دی سارے قیدیاں نو لے لیے ہزار پچھے کدرے ایک بڑی مشکل نال بنیں گا اس طرح ہی ساری دنیاں دے آنکھڑے لے لیے ہزار پچھے کدرے ایک قد منکھ ہے جو اپرادی ہے مجرم ہے جرم کیتا ہے اور سینٹرل جیلے نو سو نڈنوے بندے تے پاپین ہے کدرے ایک ہے جڑا پاپینہ ہوئے جو برا نہ سوچ دا ہوئے جیدی اندر برے ویچار نہ چل دے ہو یہ سواستی دار مک گیانی کہنے بڑے تو بڑے گرم خد اندر بھی کسے وقت ماری سوچنی چل دیے چنگے تو چنگے سنت دے اندر بھی کسے وقت مارے خیال آم دینے وہ جو ماری ویچار ہے بری ویچار ہے وہ پاپ ہے اور وہ ہوئے گی اہنکار آشرت لوب آشرت کام آشرت اور جی کدرے سیما تو اگے ود جا ہے تو یہ پاپ اپراد بن جائے گا زندگی دا سنتلن ڈاوان ڈول ہو جائے گا ویخ کے حیرانگی ہوں دی ہے کہ پانی دیچ گوماں تیار دیاں نے مججاں تیار دیاں نے رش تیار دینے چیتیچ تیار دینے حیرن بھی تیار دینے کتے بھی تیار دینے بلیاں بھی تیار دینے حیرانگی ہے پانی دیچ تیار دینے کتے بھی پار ہو جائے دن دریامات ہو گوماں پار ہو جائے دینے کوڑے پار ہو جائے دینے مججاں پار ہو جائے دینے کہرلا دیچ سٹھ فٹ گہرے پانی دیچ میں ہاتھی نوں اشنان کر دیاں دیکھے خوب گوتے اس نے لائے اشنان کر کے باہر آگے اتنی گہری جیل دیچ ہاتھی بھی تیار دینے پہاڑ جیسا سریر اس دے کل تیار دینے مججاں تیار دینے گوماں تیار دینے کتے تیار دینے بندے ڈوب دینے منخ ڈوب دینے کیا پانی دا منخہ نال ویر ہے مججاں نال پیار ہے کتے یا نال پیار ہے ہاتھیاں نال پیار ہے ہوتے تیار دینے انہیں ڈوب دینے نہ ہاتھی ڈوب دینے نہ کوڑا ڈوب دینے سکندر دی بہت ساری فاؤج رہے سندھ تو پار ہو اسی کوڑیاں تیار سوار ہو مججاں نئی ڈوب دینے کتے نئی ڈوب دینے ہاتھی نئی ڈوب دینے جنگلی جانور بھی تیار دینے صرف منخ ڈوب دینے کیا پانی دا منخہ نال ویر ہے کتے ہی نئی ہے منخ بھی جیمدہ جاگدہ ڈوب دینے لاشان تی تیار دینے مردے تی تیار دینے سیدہ اپنو پتا ہوئے بنارس دیچ پریاغ رائی دیچ کوئی ہندو سند اگر چلانہ کر جائے او دا داسسکار نہیں کر دے جل پروا کر دے نہ انہوں اگن بیٹھ نہیں کر دے پانی دی بیٹھ کر دے پھر او دینال پتھر بن دینے وزنے کیوں لاشان تیارن لگ پین دینے لاشان اوپر آ جان دینے حد دو گئی زندہ منخ ڈوب دا ہے مردے تیر دینے کیا جیمدے جاگدے منخ نال پانی دا ویر ہے کتا ہی نہیں حالانکہ مردہ بارہ ہو جان دے لاش باری ہو جان دی یہ بثیریاں دا انبہ ہوگے گا مرتک شریر پارا ہو جان دے اپنے سیمت وزن تو زیادہ وزن ہی ہو جان دے پر تیر دا ہے لاشان تیر دینے جیمدے جاگدے منخ ڈوب دینے پشو تیر دینے منخ ڈوب دینے اپنا بیلنس بگاڑ بیٹھتے ہیں تاں ڈوب دے بھے کر کے ڈوب جان دے توازن کھو بیٹھتے ہیں تاں ڈوب دے سنسار کتائی منخ ڈوب دا پروار نہیں ڈوب دا سارے بھگد بیٹھے ہیں پروار والے سن گرستی سن دسوان گرو سیوان گرستی نے رام گرستی نے کرشن گرستی نے شنکر بھاوے رہن دے جنگلان چنے پاربتی انہوں دی پتنی نے گرستی نے بشنو گرستی نے محمد صاحب گرستی سن حیرانگی دی گل سارے پیغمبری پرش گرستی نے پروار والے نے پروار نہیں ڈوب دا کارو بار بھی نہیں ڈوب دا جوان عمر دے دھنگرو نانک نے تکڑی تو لیے برد اوستہ چ حل چلائے تاں کے لوگانوں دسنے کم دندہ نہیں چھوڑنا کرنا ہے کارو بار نہیں ڈوب دا پروار نہیں ڈوب دا پدارت نہیں ڈوب دے نے تے ڈوب جانا چاہی دا سی راجہ جنک یہ تے سو نویں دی سنگا سن دے بیٹھ دا سی پروار بھائی گرداز کہنے نے بھگت وڈا راجہ جنک ہے گرمک میا وچ ادا سی پدارت نہیں ڈوب دے دھن سمپدہ نہیں ڈوب دی پروار نہیں ڈوب دا کارو بار نہیں ڈوب دا منوک ڈوب جاندہ ہے اپنا بیلنس بگاڑ کے تے بیلنس کیوں بگڑ دا ہے سیما تو ودیہ ویا لوگ سیما تو ودیہ ویا ہنکار سیما تو ودیہ ویا کام ادا بیلنس بگاڑ دیں دا ہے سنتلن کھو جاندہ ہے منوک سنسار دے ڈوب کے رہ جاندہ ہے اس واسے سنسار نو ساگر کے ہے اس بہو ساگر دے ڈوب کے رہ جاندہ ہے سیما تو ودیہ ویا لوگ یہ منوک پرائے دھن بارے سوچے گا برا سوچے گا کس طریقے نل میں ہتھیاں ہائیں پاپتے ہو گیا اگر ہتھیاں لیا تو اپراد ہے تو یہ ہتھیاں دی سوچدہ پہ ہے تو پاپتے ہو گیا برا سوچنا پاپ ہے برا کرنا اپراد ہے برا سوچنا گناہ ہے برا کرنا جرم ہے جرم سارے نہیں کر دیں ڈر دینے کانون ہے سماج ہے سماج دیچ رین ہے سماج دی نظران چھو گرانگے سماج کی آنکھے گا اس طرح پراد کردہ ہے چور نکلے ایار نکلے ایک قاتل نکلے دوراچاری نکلے سماج دیچ رین ہے پھر کانون دا ڈر اگر ہتھ غلط کرن تو ہتھ کڑیاں نے پیر غلط پاسے جان تو بیڑیاں نے کانون دا ڈر ہے سماج دا ڈر ہے اس واسطے بیشتر منوک اپراد کرنا بھی چاندے نہیں کر سکتے نہیں کر دے پاپ دی کھل لے بلکل کھل لے پاپ نہ سماج نو دکھائی دین دا نا کانون نو اس واسطے پاپ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے جڑے آنکھڑے کٹھے کر دینے وہ یہ کہنے دینے ہزار دچ ایک منوک نو چھوڑ دین دیں باقی سارے ہی پاپی نے ایسا کیڑا منوک جیدے اندر کدی برے خیال نہیں آن دے برے ویچار نہیں آن دی ایک نو چھوڑ دین دیں انج کہن دیں اپرادی وہ کہن دینے ہزار دچ کوئی اک قد منوک ہے ایک جو اپرادی ہے باقی اپنے ہتھانو روک دینے کیونکہ ہتھکڑیاں دے ڈر ہے پہرانو روک دینے بیڑیاں دے ڈر ہے ویرت دے کم نو روک دینے کیوں جیل ہے سماج دی نظران چو گرانگے اپراد کانون دی پکڑ دیچ آسگدہ ہے آن دے پاپ پرماتما دی پکڑ دے چاندہ ہے پرماتما دی پکڑ دے چاندہ ہے میں صرف جھکا رہیاں تی گرو دی کوئی گل میں نو کبول نہیں گرو اے کہندہ ہے سیس نیوائیے کیا تھی یہ جاں ردے کو سد دے چاہے ٹیک دہ رہاں مطعہ دینا لکی ہونا ہے کچھ بھی نہیں میری گل تی نو کبول نہیں تی سر جھکندہ تی یہ تھی پکڑ دے اتھویں پکڑ دے جنم ہوندہ ہے پکڑ کسنو کہندے نے دکھائی کچھ اور دے ہوئے تی ہے کچھ اور کسنو پکڑ کہندے ہیں کرتن کر رہے ہیں ہردیچ کپٹ ہے تو کوئی گاوے راگی نہ دی بے دی باو بانت کر نہیں ہر ہر بیجے رام راجے جنہ انتر کپٹ بھی کار رہے ہیں سیوا کر رہے ہیں اندر بری سوچنی چل رہی ہے تو من میلے سب کچھ میلا اے دان میلا اے گیان میلا اے سب کچھ میلا اس منو کدے تیر تھان دا رٹن پاٹ پوجا سب میلا دھرم اے کہندہ ہے من نو شود کرتے من کدوں شود دون دے جد وچار پویتر ہو جان سوچنی پویتر ہو جائے یادان پویتر ہو جان من نرمل ہو جان دے جد من نرمل ہو جائے تو بھگوان دا روپ ہے من میلے تو شیطان دا روپ ہے بھگت کبیر کہنے کبیر من نرمل بھائی جیسے گنگا نیر پاچھے لاغو ہر پھرے کہت کبیر کبیر من نرمل ہو گئے جیسے پامن پویتر جل ہے گنگا دا اس طرح میرا من نرمل ہو گئے لبدا ہندہ سی میں پرماتما نو لبنا چھڑ دیتا ہے پرماتما منو لبدا پہ پاچھے لاغو ہر پھرے کہت کبیر کبیر من دی پویترتا ویچاران دی پویترتا من دی پویترتا یادان دی پویترتا من دی پویترتا سوچنی دی پویترتا اور سدگر کہنے اول تھی کوئی ورلائی منوکھ ہے جو اپنے مندی طرف جھات مارے تو جیسے دیکھے گا میل دکھائی دے گی تو فرائیڈ غلط نہیں کہندہ ہے فرائیڈ کہیں گے بھارت دیش سنت غلط کہہ رہے ہیں مندش رام ہے کہندہ ہے کتائی نہیں کام ہے مندش دیوی گنڈنے ربی گنڈنے کہندہ کتائی نہیں لوگ ہے مندش نرنکار ہے کہندہ کتائی نہیں ہنکار ہے بڑا پربل ہنکار ہے اور اس کر کے منوکھ اپنا سنتولن کھو بیٹھ دے پاگل ہو جاندہ ہے پاگلان دا علاج کردہ سی پھر میں عرض کرا فرائیڈ دی اے گل ادھی سہی ہے پوری سچ نہیں ہے مکمل سچ نہیں ہے پورن طور تے سچ نہیں ہے فرائیڈ جو کچھ کہہ رہے ہیں مند اوپر اوپر تے اے یہ ہے اگر کوئی گیرائیچ چلا جائے تو پھر مندش رام ہے منتوں جوت سروپ ہے اپنا مول پچھا تن میں منوہ من میں ساچا اوپر اوپر تے اے ہی کچھ ہے ہزاراں اویاسیاں نے مینوں اے آکھ ہے بگینی جی اگر پچھے تے ٹھیک ہوں دے ہیں واہگرو واہگرو جپن لگ دے ہیں پتن یہ مارے خیال کتھوں آ جانتے ہیں اگر پچھے تے ایسی ٹھیک ہوں دے ہیں گھٹکا ہاتھے چوندہ ہے پاٹھکن لگ دے ہیں پتن یہ پیڑیاں گلنا کتھوں آ جانتے ہیں مندش میں ارز کراؤں مارے ویچار ہر وقت ہوں دے نہیں جی دھ گھٹکا ہاتھے چوندہ ہے واہگرو جپن لگ دے ہیں تے ذرا سی اپنے مندے نیڑے آ جاندے ہیں تے سانو پتہ چل جاندے ہیں لے تے کچھ بھی نہیں اگر پچھے تے مندے نیڑے ہوں دے نہیں دور ہوں دے ہیں اور منخ اپنے مند کول بیٹھ دا بھی نہیں اپنے آپ دینال بیٹھ دا بھی نہیں پترانا لبیٹھ سگدہ ہے مطرانل بیٹھ سگدہ ہے کچھ بھی نہیں تو کوئی اخبار کتاب کچھ نہ کچھ چاہی دے ٹی وی ریڈیو کچھ نہ کچھ چاہی دے منوک اپنے آپ دینال نہیں بیٹھ سکتا اپنے آپ دینال بیٹھے تو سوائے نہ فتنیاں تو سوائے نہ چنتاماں تو تو سوائے نہ وکاراں تو ہر ہے کی ہر منوک اپنے تو دور بھج دے منوک گاتھا یاد آرہی رشی یاگ ولک گنگا دے تڑھتے بیٹھا پتھر تے دھیان سادنا دچ دوروں انہ دے مطر نے دیکھے ابھی سند کلہ بیٹھا ہے کافی دیر دا بیٹھا ہے چلو اس دا ساتھ لے لیے کیونکہ عام کا ہاوت ہے کلہ تے رب بھی ناوے کون دے سے رب تے ہے ہی کلہ کلہ ہونا دکھدائی من دے پر جیڑا کلہ دکھی ہے وہ دوجہیں دے نال رہ کے صرف دکھ نو بھلا سکتا ہے دکھ اس دے مٹ دے نہیں مٹ دے نہیں وہ مطر چلا گیا یاگ والک دے کول کول بیٹھ کے کہنے لگا سند جی کافی دیر دا میں دیکھ رہا سی تُسی کلے سی نا میں تھوڑا سات دین لے آگے ہیں یاگ والک کہنے لگا مطرہ میں تے اپنے نال بیٹھا سی اور توں آیا میں نے اپنے نال توڑ دیتا ہے کلہ کر دیتا ہے ایک اے وی ٹانگ ہے جیڑا اپنے آپ دے نال بیٹھ سکتا ہے اوڑا من جو شروپ ہو گئے پرم اندت ہو گئے جیڑا اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھا اوڑے من دے چھ بڑا بھاری غبہ رہے جائے بڑے پربل دکھ دائی ویچار نے چنتا ہوا نے پتہ نہیں کتنا کچھ انرث ہے اس واسطے اپنے تو دور جا رہے پاجرے ہیں صاحب کہنے اے ہم من آر سے کوئی گرمک دیکھے اپنے من دے نال رینائے تے دور دی گل مارا جیڑا دے ویکھ دا ہی کوئی بھیر لے اپنا من کوئی ویکھ دا ہی نہیں ہے دو منڈ دیکھ گا تھا کہہ کے میں سماپتی کرا جیسے ہر ناکش دے گھر بھگت پریلاد پیدا ویا سی اسے ترائیں اورنگ زیب دی چہیتی لڑکی زیب النسا فقیر طبیعت سی بہت پربل شائرہ سی قویتری سی انہیں پرشیندے کتابان دا اولت تھا سنسکرٹ دیج کیتا سی تے سنسکرٹ دیا اپنشتان و روپ فارسی دا جتا سی پھر لکھتاں آج بھی لکھنو میں زمدج پہیاں نے بڑی بدوان بڑی سوجوان کیونکہ اورنگ زیب نے زیب النسا دی شادی نہیں کیتی سی چالیس سال دی عمر ہو گئی سی محض اس واسطے پھر آمیں مار دیتے ہیں بتیجے مار دیتے ہیں یہ جوائی میرے کل کے درے تخت نہ کھول لے رہے تو تہیدی شادی نہیں کیتی زیب النسا تا زندگی قواری رہی ہے تیز زیب النسا نے بھی سوچ لیا بھی پیونے میرا کارتے وسانہ نہیں وہ اپنے ہردے دیچ خدا نو وسان لگ پی دن رات بندگی کرن لگ پی قرآن دی تلاوت کرن لگ پی تسبیح پھیرن لگ پی پانچ وقت نماز پن لگ پی بیٹھ کے جھپ کرن لگ پی اللہ ہو دا ایک دن چین دے کسے سو داگر نے سو کھچران دے لد کے گلیزڈ بھانڈے لے اندیسا نے چینی دے برتن جنانوں کے اندر میرے پڑن دی تے انج آیا ہے کہ جڑی گلیزڈ بھانڈے نے اس سب تو پہلے چین نے بڑھا ہے تے آئے پہلے بھارت دیچ اس واسینہ دا نام پہ گیا چینی بھانڈے چینی بھانڈے چینی دے برتن مریادہ انسار انہا پہنڈے ہیں نو ویچن واسطے شہن شاہ دے اجازت بڑی لازمی سی انہیں درخواست دیتی اورنگ زیب دے دروار دے نالے نظرانے وجہوں ایک بہت بڑھا شیشہ دے دیتا درپن وہ دیتے بڑی باری مینہ کاری ہوئی ہوئی سی لمبی چوڑی گا تھا میں نارج کریں سماپتی کریں اے شیشہ اورنگ زیب نے زیبل نسا دے کمرے چھ لگوا دیتا او دے میلانچ بہی بڑی سونے بیل بوٹے بنے انہیں بڑا قیمتی ہے اور ایک کومل ہنران دی مالک ہے کویتری یہ شائرہ ہے اے دے کل ٹھیک شیشہ دے سامنے کھڑے ہوکے بڑی مدتان تو بعد کئی سالان تو بعد زیبل نسا نے اپنا مکھڑا دیکھے ہیں نیتے دن رات عبادت دیچلین سی لکھن دیچلین سی جو دیکھے ہیں منو ویگیان بھی ایسا کہند ہے کہ کسے کسے وقت کسے منوکھ دی دنیا چا ایسا بھی ہوندہ ہے اپنے اوٹے آپی موہت ہو جاند ہے اپی موہت ہو جاند ہے او ایسی اپنے تے موہت ہوئی بار بار شیشے دے گو تھوڑی تھوڑی دیر بعد نماز بھی کھونج جاندی سی تسبیح پھیلنا بھی بول گئی کبتامہ دی رچنامہ بھی رہ گئی گیا ہر وقت شیشے دے گو کھڑی ہے خوش ہے پرسند ہے اک دن بغیچے چا بیٹھی موسم بہار تے خادمہ نو آواز ماری نو کرانی نو بھی وہ چین تو جڑا شیشا ہے ایتھے چکے لیا میں نہ پھلان دے سامنے اپنے آپ انو ویکھنے اے پھل خوبصورت نہیں کہ میں خوبصورت ہوں تواریخ انج گھن دی بچاری چک لے آئی شیشا بہت بھاری وزنی سی بجیوی تے گئی چکے ہے چل پہیے پر دروازے دی چوکھٹ نال پیر ٹھوکر کھا گیا اتنا قیمتی آئینہ سنگے مرمردے فرشتے گر کے چکنا چور ہو گیا کمپنی چھڑ گئی نو کرانی نو بھئی ہون میری خیر نہیں یہ شیشا شازادی سہبانو پیارا بڑا لگ دا سی چنگا بڑا لگ دا سی ٹوٹ گئے جد کول گئی خالی ہتھ دیکھے زیبل نسانے آئینہ کجازت آئینہ کتھے خالی کیوں آئینہ کمدے ہتھانال ہتھ جوڑ کے کہن دیئے از کذا آئینہ چینی شکست میری کذا آئیئے میری موت آئیئے شازادی سہبانو کی چین دا قیمتی آئینہ ٹوٹ گئے میرے کول ٹوٹ گئے یہ دوبارہ اس نوکرانی نے آکھیا ہے پر وہ کویتری سی زیبلن سا انہیں مصرے نال مصرہ جوڑ دیتا از کذا آئینہ چینی شکست خوب شد سامانے خود بھی نی شکست چنگا ہویا اپنے آپنے ویکھن دا سمان ٹوٹ گیا انہوں میں اپنا من ویکھیا کرانگی کئی دن ہو گئے میں اپنا من ویکھیا ہی نہیں دھن گروہ نانک دیو جی مہارا جی کہنے اے ہو من آر سی کوئی گھر مکھ دیکھے دھرم دی یاترہ اس دن ارم بہن دیئے کس دن جس دن کوئی من ویکھ اپنے من ویکھ دا اس تو پہلے نہیں ہوں دی اس تو پہلے دھرم منورنجن ہوگا بیشتر دیشانچ میں ایسا دیکھے دھارمے کی کٹ سوشلی کٹ لگتا ہے سوشل گیدرنگ لگتی سماجی کی کٹ لگتا ہے من نو جوڑنا ہے ربی رس پرابت کرنا ہے پرارتنا دے چاہونا ہے بھاونا دے چاہنا ہے یہ کھیڑیں دور دیں اے من آر سی کوئی گرمک دیکھے تو دھرم من دی سادنا ہے انہوں کمیں سادیے تے شیطان دی تھا تے بھگوان پرگٹ کریے یہ جو یکتیاں تے اگتیاں دھنگر گرن صاحب جی مہاراج دست دے نے میں باقی کل تھوڑے سامنے رکھاں گا ایتھے سماپتی بڑے ٹکاؤ نال اکاغرطہ نال تُسی سنے ہیں سہب رحمت کرن کہ اسے جیون دیچ اسی من نو جوچ روپ دے روپ دیچ درشن کر سکیے تاکہ سنسار تے آیا سڑا سفل ہو جائے بھل چک دی شما دوسرا ایک چھوٹی جی بین تھی اے سجن جو ایٹی سی چینل تو ایتھے پہنچے نے بمبی تھا ریکارڈنگ آواز تھے وہ کہنے ریکارڈنگ تھوڑی جیان خراب ہوئے میں نو ڈانٹ پہ جان دی ہوتھا ہوں چونکہ یہ ویچارے ملازم نے انہوں نے اس گلدہ ہی سارا سلسلہ ملتا ہے تو یہ ویچارے کہہ نہیں سکتے اس ویچے تسی سویم اے انتظام کرنا ہے ہر ایک نے ذمہ باری کیونکہ ٹی وی دیچ دوسری آواز پسند نہیں کر دے اور کئی دفعہ اس طرح بھرے اپسوٹ جی دہنے ہیں وہ ایک پاسے رکھ دیں دے میں نہیں دیچ دوسری آواز آ رہی ہے جو گادری دیچ بھرے ہویا سارا پرام لکھان روپے انہوں نے خرچ کی تے سارے چار پانی کیمرہ میں نے گئے لیکن نہیں چلایا انہوں نے وہ دیچ اس طرح دیاں آوازاں بہت ساریاں آ گئیں تو تھوڑا جیاں سنگوچ رکھنا ٹھیک ہے ست سنگ ہے اور یہ ٹھیک ہے ساریاں نے آمنا ہے پر تھوڑی جیاں اسی اپنی ذمہ واری نبھائیے تاکہ یہ ویچارے دور تو آئے نے اہنا دی میند سفل ہوئے بلچک دی شما وہ آئے گروہ جی کا خرچ ہے وہ آئے گروہ جی کی پتہ ہے موسیقی موسیقی